بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں رانو عبد الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن ساریف تو دوستو آج کی نیو اپ ڈیٹ اور نیو ویڈیو کے ساتھ اور ایک بہت ہی اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ ڈائپر کے حوالے سے میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ تین ڈائپر جانے پہچانے بہت پرانے ڈائپر پورے پاکستان میں سب سے اچھے بہترین ٹاپ کالٹی کے یہ تینوں ڈائپر ہیں اور ان تینوں ڈائپر کے بارے میں آج کی بریکنگ نیوز ہے ڈائپر کون کون سے آپ کے سب سے پہلے پیمپرز اس کے بعد آجے گا مول فکس اس کے بعد آجے گا کین بی بی تو یہ تینوں ڈائپر پاکستان میں ٹاپ کالٹی کے ڈائپر ہیں یہ پاکستان میں تو کہا پوری دنیا میں یہ ڈائپر یوز ہونے والے ہیں انٹرنیشنل لیول کے انٹرنیشنل کالٹی کے ڈائپر ہیں دوستو تو ان تینوں کی آج کی جو بڑی نیوز جو آج کی بڑی اپ ڈیٹ ہوئے ہیں وہ کیا ہے دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں پیمپرز کی پیمپرز کا ریڈ دوستو اٹھائی سو پچاس سے گر کر نیچے آ گیا تھا تئیس سو چوبیس سو پچیس سو روپے تک یہ سیل ہو رہا تھا اب جو اس کی بڑی نیوز ہے اس کے ریڈ کے بارے میں اس کا ریڈ دوستو پھر جمپ کر گیا ہے اس کا ریڈ بھی کر گیا ہے اور دوسروں کا ریڈ بھی جمپ کر چکا ہے ابھی دوستو اس کی جو نئی پیکنگ آ رہی ہے بتیسو والی یہ پڑی ہے اٹھائی سو پچاس والی بتیسو پیکنگ والی کا بھی ریڈ بڑھ چکا ہے اور اس کا ریڈ دوستو اب پھر سے اٹھائی سو پچاس ہو چکا ہے اس کا ریڈ پچیس سو چوبیس سو سے پھر جمپ کر چکا ہے ابھی آپ کہیں گے کہ ہمیں تو جناب اتنے کا ہی مل رہا ہے جن کے پاس نیو سٹاک آئے گا یا آ چکا ہے وہ آپ کو ریٹ بڑھ کر ہی ملے گا جن کے پاس پرانہ سٹاک پڑا ہے وہ آپ کو دے دیں گے چوبیس پچیس سو رپے گا ورنہ جس کو پتہ لگ چکا ہے اس کے ریٹ کا وہ بھی آپ کو نیو ریٹ میں ہی مال دے گا دوستو اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے پیمپرز کا اور دوستو اس کے بعد آ جائے گی باری مول فکس کی مول فکس بھی اچھا ڈائپر ہے ان تینوں کے بارے میں میں نے کھل کر ڈائپر ویڈیو بنائی ہے ان کا میں نے ریو بھی کروایا ہوا ان کا میں نے ریویو کے ساتھ ان کا میں نے وارٹر ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے وہ بھی ویڈیوز آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر موجود ہیں تینوں ڈائپر کا میں نے کمپیریزن بھی کیا ہوا ہے وارٹر ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے ان تینوں کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اب بات کر لیتے ہیں مول فکس کی دوستو اس کا بھی ریٹ بڑھ چکا ہے اس کا بھی ریٹ دو تین سو روپے بڑھ چکا ہے کئی جگہ پر ابھی پرانہ سٹاک پڑا ہے پرانہ چل رہا ہے لیکن اس کا ریٹ بھی بڑھ چکا ہے اس کا بھی تین سو روپے تقریباً ریٹ بڑھ چکا ہے مول فکس بیبی ڈائپر کا اب یہ بھی آپ کو چھوپیس پچیس سو کا نہیں ملے گا یہ بھی اب آپ کو ملنے والا چھبیس پہیسو اٹھائی سو تک یا اٹھائی سو سے ان کے ریٹ بیک آئے تھے اب پھر یہ بیک جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں ان کے ریٹ اٹھائی سو تک دیکھیں کسی کے پاس پرانا سٹاک پڑا ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن ان کی جو نیوز بریکنگ نیوز جو نیو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ریٹ بھی بڑھ چکا ہے یہ تینوں ڈائپر ہی اچھی کوالٹی کے بہترین انٹرنیشنل لیول کے ڈائپر ہیں تو تینوں کا shr بڑھ چکے ہیں ایک اور بات بھی ہے وہ بھی اپکو بتا دیتا ہوں تو کین بی بھی آگا دوستو اس کا بھی Center 300hpdo stories بڑھ چکا ہے یہ بھی اب آپ کو ملنے والا سٹائی تھائی سو رپے میں کین بی بھی اچھی کوالٹی کے ڈائپر ہیں لیکن اچھے ریٹ کے وقت نیوze tolerance بڑھ چکا ہے اب جو آپ کو ہم بتانے والا ہوں کہ یہ تو ان ٹینوں ڈائپر کا ریٹ بڑھ بڑھ چکا ہے یہ تینوں ڈائپر اچھی کہ هذا سرین کوالٹی کے انٹرنیشنل لیول کے ڈائپر ہیں بہت مہنگے ڈائپر ہیں اور ان کے تو ریٹ بڑھ چکے ہیں اب دیکھنا دوستو سب ڈائپر کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے اس کے بیچے کیا بات ہے کیا ریزن ہے بھائی اس کے بیچے آپ کے ہمارے ملک میں پیٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہے گیس کا ریٹ بڑھ چکا ہے بجنی کا ریٹ بڑھ چکا ہے اب ڈالر کو بریک لگی ہوئی ہے جس دن ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو ان کا ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا بڑی مشکل سے شکر کر کے دعائیں مانگ کے اللہ سے ہم نے کہا تھا کہ یا اللہ ہمارے ملک کی حال پر رحم فرما ہماری معشیت کی حال پر رحم فرما تو ریٹ نیچے آئے تھے ان کے سب کے سب ڈائپر کے ریٹ پانچ پانچ چھے سرپیا ریٹ نیچے آیا تھا لیکن اب پھر وہی خدشات وہی ڈر لگ رہا ہے کہ ریٹ اب پھر وہی پر جائیں گے اللہ پاک خیر و فید رکھے مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب ریٹ اس سے بھی نہ بڑھ جائیں کہیں جو صورتحال نظر آ رہی ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت کچھتانے چل رہی ہے حکومتوں کی تو ریٹ ابھی تو فیلحال سٹیبل ہے لیکن جو ہی نیو حکومت آئے گی نیو ٹیکس لگیں گے نیو بجٹ آئیں گے پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے اللہ پاک بہتر فرمائے سب کے لیے ہمارے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتری فرمائے بہتری لے کر آئیں اللہ پاک ہمارے ملک میں تو دعا ہے کہ قیمتیں نہ ہی بڑے بھائی کاروبار بھی بڑی مشکل سے سٹیبل ہوئے ہیں جب ریٹ بڑھتے ہیں ابھی چھ سات مہینے پہلے بھی یہی حال تھا ہر ہفتے نیا ریٹ ہر ہفتے نیا ریٹ کسٹمر اور دکاندار کے درمیان بہت بد اعتمادی پیدا ہو چکی تھی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک خیر وفید والا معاملہ فرمائے تو یہ جو آج کی نئی اپ ڈیٹ بریکنگ نیوز تھی ان تینوں ڈائیبرز کے بارے مہو ہوا میں نے آپ کو دے دی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ